اور نواز صریف کے اس دعوے پر فواد چودری نے جواب دیا پیتھی آئے کے سین یا نائب صدر نے بول سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر نواز صریف کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کیسز سیاسی ہیں تو پاکستان آ کر سامنا کرے بولے اگر کیسز میں کچھ نہیں ہے تو پھر نواز صریف کو بچانے کے لیے قوانین کیوں تبدیل کیے گئے نواز صریف کے دعوے پر فواد چودری نے جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے بول سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اگر یہ کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے نواز صریف کے مطابق تو وہ ملک باپس آئیں اور ان کا سامنا کریں کہا کہ اگر ان کیسز میں کچھ نہیں ہے تو پھر نواز صریف کو بچانے کے لیے قوانین کیوں تبدیل کیے گئے پھر نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا لف کیسز جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کیسز کا میرٹ کے اوپر آ کے سامنا کریں پچھلے کئی سالوں سے وہ انگلینڈ میں یوکے میں مقیم ہیں اور اپنے مقدمات جو ہیں ان کا کوئی انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا اور جہاں تک اس بات کے تعلق ہے کہ ڈیلی میل سے ڈیلی میل کی گواہی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پر ان کے خلاف جو مقدمے ہیں اس میں بہت واضح اشہادتیں موجود ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز غلط ہیں تو انہوں نے پھر قوانین میں تبدیلیاں کیوں کرائیں یہاں پر قوانین بدلے گئے وکیل بدلے گئے پروسیکیوٹر بدلے گئے اور تب جا کے نواز شریف اور ان کی فیملی کو ریلیف دیا گیا جو این آر او ٹو انہیں ملا اس کے نتیجے میں گیارہ سو ارب روپیہ پاکستان کا ڈوب گیا اور یہ وہ معاملہ ہے جو ہمارے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل آجاؤ میدان اور گھوڑا حاضر ہے فرغ حبیب نے رانہ سناؤلہ کو الیکشن کا چیلنج دے دیا میڈیا سے گفتگو میں بولے رانہ سناؤلہ ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے نواز شریف اگر پاکستان آئے تو ان کا ایسا استقبال ہوگا کہ بہا جانا بھول جائیں گے امپورٹڈ حکومت نے انسانی حقوق کی بدترین قلاب ورزیاں کی ہیں آزم سواتی پر تک